بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں وہ آپ سب خواہر حافظ سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش عباد رکھے آمین وہابی عالم دین علامہ شام علاہ زہیر صاحب اب نہیں رہے یعنی کہ جمعیت اہل دیس کے نائب صدریاں نائب نعظم سعید امیر صاحب جو کہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں سب سے بڑے اہل دیسوں کے ہیڈ ہیں ان کی جو تنظیم ہے جمعیت اہل دیس اس میں سے علامہ صاحب کو نکال دیا گیا ہے فارغ کر دیا گیا ہے یہ خبر تو دو تین دن پہلے کیا ہے آپ نے سنی ہوگی لیکن میں اس کے اوپر لیٹ اس ویسے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر انٹرنیل سرویس بند تھی تو آج کھولی ہے اس ویسے میں اب بات کر رہا ہوں اب سعید امیر صاحب کی طرف سے علامہ صاحب کو نکالنے کے اوپر لوگ بہت زیادہ علامہ صاحب کا مزاق اڑا رہے ہیں یعنی کہ علامہ شام علیہ صحیح صاحب کا لوگ بہت زیادہ مزاق اڑا رہے ہیں دو باتوں کے اوپر ایک بات یہ کہ آج سے کچھ دن پہلے علامہ صاحب نے غلام اسوہ صحیح امن پولی صاحب کو اکیلا کرنے کی دھمکی لگائی تھی یعنی کہ آپ کو بتائی کہ علامہ شام علیہ صحیح صاحب نے کہا تھا کہ ہم جیلم میں جیلی مزاق خلاف احتجاج کریں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے تو اس کے اوپر غلام اسوہ صحیح صاحب نے کہا تھا کہ بھئی تم لوگ بے کوفی کر رہے ہو یہ کوئی بھی سسٹم نہیں ہے تم لوگ علمی طلاب کو علمی رکھو اور علمی میدان میں مقابلہ کرو تو اس کے اوپر علامہ صاحب نے غلام اسوہ صحیح صاحب کو پاگل لکھا تھا اور دھمکی لگائی تھی کہ ہم آپ کو الگ کر دیں گے یعنی کہ ڈرائیٹ ٹون لگائی تھی لیکن اپنی باتوں سے کہا تھا کہ ہم آپ کو الگ کر دیں گے اس کے اوپر میں ویڈیو بنائی تھی آپ نے چینل کے اوپر چیک کر سکتے ہیں اب لوگ بات کہہ رہے ہیں کہ یار کچھ دن پہلے ایک بندہ اپنے دوسرے عالمی دین کو کہہ رہا تھا کہ ہم تمہیں الگ کر دیں گے اور آج دیکھیں کہ اللہ پاک نے اس کو خود ہی الگ کر دیا ہے یعنی کہ کسی کو دھمکی لگا رہا تھا الگ کرنے کی اور اللہ نے دیکھے اس کو ہی الگ کر دیا ہے ایک تو یہ بات ہے اس کے اوپر علامہ صاحب کا مزاق اڑا جا رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ مہینوں پہلے انہوں نے اپنے ایک انٹریو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ انجیر محمد مرزا اکر صاحب کی آقوبتہ ایک ایک ڈیمانڈ ہے کہ اگر اہلی دیسوں میں سے سب سے بڑا کوئی بڑا میرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے یا اپنے روزہ کرنا چاہتا ہے تو سائد امیر صاحب سے ویڈیو بنوا لے ان سے جاؤ سسرم سارا کر لے وہ گرانٹی دے دیں ایک بندے کی کہ اس بندے کی میری ہاری اوٹس مولوی کی جیت میری جیت ہے تو میں اس کے ساتھ بات کرنے کے لئے تیار ہوں تو علامہ صاحب نے کہا تھا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں اچھا ہوں سائد امیر صاحب سے لکھوا لوں گا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا تو یہ علامہ صاحب پہلے باتیں کر رہے تھے اور آج آپ دیکھیں کہ سائد امیر صاحب نے جن کے واسے یہ باتیں کہی جا رہی تھیں انہوں نے ہی علامہ صاحب کو فارق کر دیا نکال دیا ان دو باتوں کے اوپر علامہ صاحب کا بہت زیادہ مزاق اڑایا جا رہا ہے مزاق بنایا جا رہا ہے اب اس سب کے اوپر علامہ صاحب نے یہ سارا ملبہ یعنی کہ جو ان کو جمعہ کی طرف سے نکالا گیا ہے اس کا سارا ملبہ انہوں نے انجینئر محمد علی مزا صاحب کے اوپر بھی ڈالنے کی کوشی کی ہے یعنی کہ علامہ شاملہ عزیز صاحب نے سارا ملبہ انجینئر صاحب کے اوپر ڈالنے کی کوشی کی ہے اور نکالنے کے اوپر اس حد تک یہ جلال میں آ گئے ہیں کہ انہوں نے سائد امیر صاحب کو گنگا شیطان کہا دیا ہے یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ ان کے اپنے اہل حدیث کے جو لوگ ہیں نا وہ ان کو کہہ رہے ہیں انہوں نے پوسٹ کی تھی ہے کہ اس کے نیچے لوگ کومیٹس کر رہے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ سائد امیر صاحب کو گنگا شیطان کہہ رہے ہیں نکالنے کے اوپر اب یہ تو باتیں میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں کہ جو لوگوں میں چل رہی ہیں لیکن اینڈ کے اوپر میں علامہ شاملہ عزیر صاحب سے بھی یہ ان کی خدمت ایک دس میں یہ بات ارز کروں گا کہ سر آپ جس طرح انجیل مرزا کے خلاف ایکٹی ہوئے ہوئے ہیں جس طرح کہ آپ بیانات دے رہے ہیں جس طرح کہ آپ زبان یوز کر رہے ہیں غیر علمی اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بندہ عالم بات نہیں کر رہا ہے جیسے کوئی جاہل بات کر رہا ہے تو اس کے اوپر آپ غور کریں آپ کا تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ انجیل مرزا سے علمی اطلاف نہیں کر رہے بلکہ آپ ذاتی دشمی رکار رہے ہیں باقی غرور نہیں کرتے تکبر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو تکبر کرنے والوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا اللہ پاک سے دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق سے بیان کرنے کی تحفیت آفتائیں قرآن و عدیس پر عمل کر کے اپنے دوسرے بایت تک پچھانے کی بھی تحفیت آفرمائیں آمین رب العالمین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ